حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهْنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةٌ اب ذرا دعا کے انداز دیکھئے قربان جائیں اسی دعا پہ فرمایا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهْنَ الْعَظْمُ مِنِّي اے اللہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي اے اللہ میری ہڈیاں وَهَنَ کمزور ہو گئی ہیں وَشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا اور سر میں بڑھاپا آ گیا ہے یعنی سر کے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن اے اللہ تیری دعا سے میں محروم نہیں ہوں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةٌ گوئے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تیری دعا سے میں جب بھی تجھ سے مانگتا ہوں جب بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں تو اے اللہ تم مجھے ہمیشہ دے دیتا ہے تیری دعا سے میں کبھی شقیئن یعنی کوئی محروم نہیں ہوں تم مجھے دے ہی دیتا ہے ابتداء دعا کی ابتداء کر رہے ہیں رب کو بلا کے رب کی تعریف کر کے سب کچھ کہا اے میرے اللہ تو جانتا ہے میں کمزور ہو گیا ہوں میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں بڑا پسر میں آ چکا ہے لیکن اے اللہ دعا کر رہا ہوں میں تجھ سے پھر بھی جو ہے تو مجھے محروم نہیں رکھتا اور دعا کیا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي اور میں اپنے بعد جو میرے اپنے بعد میرے جو قرابتدار ہیں موالی یہاں سے موالی سے مراد قریبی رشدار ہیں ان پہ مجھے جو ہے تھوڑا سا خفت و ڈر ہے کہ میرے بعد ان کی تربیت کون کرے گا میرے بعد ان کو جو ہے وہ کون ان کی رہنمائی کرے گا مِنْ وَرَائِي مِرے بعد وَقَانَتِ مَرَائِي عَاقِرًا اور میری بیوی جو ہے وہ بانچپن ہے یعنی عاقِر اسے بولتے ہیں وہ عورت جو شروع میں تو صحیح ہو لیکن بعد میں بعد میں یعنی بڑھاپے کی وجہ سے وہ اس کو حمل نہ ہوتا ہو اور وہ یعنی بانچپن آگیا ہو بڑھاپے کی وجہ سے وَقَانَتِ مَرَائِي عَاقِرًا کہ اللہ میری بیوی جو ہے وہ بانچپن ہے لیکن تجھ سے میں دعا کر رہا ہوں فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا اے اللہ تُو مجھے میرے خاندان سے کچھ جانشین دے دے اپنی طرف سے اب بظاہر تو اولاد مانگنے میں تھوڑا سا ہچکچ آئے نا ہے اللہ میں بڑھا ہوں میری بیوی جو ہے وہ بانچپن میں تو اولاد کیسے ہوگی گویا کہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں ہو کہ اولاد کیسے ہوگی لہٰذا مجھے ولیاں کوئی مجھے اچھا جانشین دے دے اور کہا کہ ایسا ولی يَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْ آلِي عَقُوب اے اللہ میری طرف سے بھی وارث بنے اور آلِي عَقُوب سے بھی اب آلِي عَقُوب سے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے آگے چلتے ہوئے آ رہے تھے جو یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو اس کے بعد ہو اے اللہ مجھے جو ہے یعنی اس طرح کرکا کوئی جانشین دے دے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَا اور اے اللہ اس کو رضییاں بنا دے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو فوری قبول کر لی یعنی فوری جو مانگا وہ فوری دے دیا فرمایا اے زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعَ فرمایا اے زکریہ ہم تجھے خوش ہیں ہم اِنَّا اب چونکہ بڑی چیز ہے نا بڑی چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے نا پیچھے رب رب کا لفظ اس نے اپنے رب سے کہا اس نے اپنے رب سے مانگا اس نے اپنے رب سے مانگا اب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اپنا فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامِ اسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعَ فرمایا اے زکریہ ہم ہم تجھے خوش خبری دیتے ہیں ایک بچے کی غلام یا بچے کے معنی ہم ہم تجھے خوش خبری دیتے ہیں ایک بچے کی اور اس کا نام بھی اللہ نے رکھا یہ واحد نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے یحیی اسمہُ يحیی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے اس جیسا کسی کا نام نہیں رکھا ہے فرمایا کہ اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوش خبری دیتے ہیں اب بچہ بھی آیا نہیں ہے تو نام اللہ نے پہلے سے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو نام ہے اس کا اس ساتھویں دن فائنل کیا جائے یعنی ساتھویں دن اس کا حقیقہ کیا جاتا ہے اور ساتھویں دن بچے کا نام رکھا جاتا ہے لیکن ایک ذہن میں سوچ لینا ذہن میں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کوئی نام سوچ لینا کہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم یہ رکھیں گے اور بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ نام رکھیں گے یہ کوئی برا نہیں ہے یعنی کسی سے مشورہ کرنا کوئی بات کرنا تو اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو ابھی بیٹا ہوا نہیں ہے خوش خبری آ رہی ہے اور کہا ہم نے تجھے بچہ دے دیا اس کا نام بھی یحیع ہوگا زکریہ علیہ السلام اب دعا تو اللہ سے کی ہے نا لیکن ایک فیزیکل چیزیں بھی تو ہوتی نا جو حالات ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں کہا ربی انہا یکون لی غلام اے میرے رب میرا بیٹا وکانت مرات عاقر اور میں جو ہوں اس وقت تو میری بیوی تو بانچ پند میں ہے وہ تو بانچ ہے وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيَا اور اللہ میں اپنے بڑھاپے کی یعنی آخری اور انتہائی آخری جگہ پہ پہنچ چکا ہوں عَتِيَن کہتے ہیں وہ لکڑی جو خوشک ہو کے بلکل جو ہے وہ سوق جاتی ہے پہلے ایک لکڑی کے جو ٹینی ہوتی ہے نا وہ یعنی جب کسی درخ سے کاتی جائے تو وہ گرین ہوتی ہے آج سے سکنے کے بعد بلکل اس کی چمڑے کھل اوپر سے اتنا شروع کر دیتی بلکل گوئے کہ اس میں جو ہے وہ چیر سے آ جاتے ہیں تو اس طرح کی اسے کہتے ہیں آتیا تو فرمایا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيَا کہ میں بڑھاپے کی انتہائی آخری عمر میں جا چکا ہوں اب اب مجھے بیٹا ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا زکریہ اللہ تعالی کے لیے چیزیں نہیں ہیں کہ یہ کیسے اور وہ کیسے ہوگا خالہ کذالک فرمایا ہاں ایسی ہوا اللہ نے فرمایا ہاں ایسی ہوا اللہ تعالی